بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اور آج کی صبح کا آغاز ہوتا ہے صفائی سترائی سے تو یہاں میں دھو رہی ہوں اپنے صوفہ کورز تو دیکھیں ابھی میں یہ صوفہ کورز ہٹا دوں گی یہ میں پندرہ سے بیس دن میں ایک دفعہ ضرورت ہوتی ہوں ورنہ یہ ایسی ہو جاتے ہیں جیسے میلے میلے سے اور ان کے اوپر ایسا لگتا ہے مٹی جو ہے چپک گئی ہے تو یہاں پہ پہلے میں صوفہ کورز ہٹاؤں گی پھر اپنے صوفوں کو اچھی طرح سے ڈسٹ کروں گی اچھا اس طرح جو صوفے ہوتے ہیں نا یہ بڑے کیر میں رہتے ہیں اور یہ میرے صوفے جو ہے تین سال پرانے ہیں دیکن دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے میں نے ان کو کتنا صاف سترہ رکھے مینٹین کیا اس کے بعد میں ان کے اوپر کورنر سے اور اس طرح ان کے ڈیزائن پر سے ویکیوم کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ہے ویلوٹ مٹیریل تو اس پہ سے جو ہے نا آرام سے جب آپ ویکیوم کرتے ہیں تو پوری ڈسٹ جو ہے صاف ہو جاتی ہے اور اس کے کورنرز بھی میں اسی طرح صاف کر دیتی ہوں آج بیسکلی میرا جو ہے لانڈری ڈے ہے تو میں اپنی بیٹ شیٹ بھی چینج کروں گی صوفے کی بھی ڈیٹیل سے صفائی کروں گی ان کے کورز بھی صاف کروں گی تو اسی طرح میں پورے گھر کی تو صفائی کرتی ہوں روز لیکن جو ہے میں ایک دن کوئی بھی ڈیٹیل سے کسی ایک روم کو دیتی ہوں تو اس طرح پھر میرا گھر صاف ستر رہتا ہے اسی طرح پھر میں اپنے کچن کو بھی ڈیٹیل سے صاف کرتی ہوں یہ دیکھیں اب اس روم میں آ گئی ہوں میں اس روم کی تو میں تقریباً بچے یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے روز ہی اس طرح چیزیں سمیٹنا ہوتی ہیں کچھرا بھیگنا ہوتا ہے ان کے کمپیوٹر کی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے میں یہی کہتی ہوں بچوں سے کہ جب تم لوگ بیٹھتے ہو تو تمہیں ڈسٹ کا احساس نہیں ہوتا یعنی اپنے کمپیوٹر کو ڈسٹ کر لو ابھی شاید اے جیسی ہے تو پھر مجھے ہی کرنا ہوتا ہے اور یہاں میں یہ فلور کشن کا کور نکال کے اسے بھی واش کروں گی دوسرے فلور کشن بھی ہیں لیکن ان کی نیکس ٹائم ٹرن آئے گی کیونکہ اس طرح پھر میں تھک بھی جاتی ہوں کیونکہ کوئی ہلپر تو ہے نہیں میرے ساتھ تو پھر میں خود ہی یہ سب کر رہی ہوتی ہوں اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں میرے پیلوز دیکھ رہوں گے تو یہ پیلوز اس لئے زیادہ ہیں کیونکہ سب کو دو دو پیلوز لینے کی عادت ہے اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ جس طرح پیلو کو موڑ کے ڈبل کر کے لیا جاتا ہے تو اس کی روئی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ مجھے اس طرح پسند نہیں ہے اس لئے پھر میں سب کے دو دو تکیہ رکھتی ہوں تو پھر غلاف جو ہے میں اس طرح ڈیفرنٹ کلرز میں پیلو کورز جو ہے وہ اٹھا لیتی ہوں اب یہاں میں اپنے بیٹ کی بیک سائیڈ کو بھی جو ہے ڈسٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے ڈسٹنگ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھائیں تو اپر سے پہلے ڈسٹنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گدے کو جھاڑ لیجے گا یہاں میں نے گدے کے پر ویکیوم کر دیا تھا آپ نے لیکن اب بھی اس کی میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکی یا پتہ نہیں مجھ سے مس پلیس ہو گئی تو یہاں پہ اب میں اپنی دوسری بیٹ شیٹ بچھا رہی ہوں میں اپنی بیٹ شیٹ جو ہے پان سے چھے دن میں ایک دفعہ چینج کر لیتی ہوں اور اگر صاف ستری ہو تو ایک ہفتہ مل ورنہ میرے یہ ہوتا ہے کہ چار سے پانچ دن میں میں چینج کر دوں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لک آتا ہے جب آپ اپنی بیٹ شیٹ کو چینج کرتے ہیں صاف ستری بیٹ شیٹ بہت نظروں کو اچھی لگتی ہے اچھا مجھے بیٹ شیٹ کلیک کرنے کا بھی خریدنے کا شوق ہے بہت زیادہ یہاں میں فلاور واسپ اسے اپنے فلاورز بھی واش کر کے اب بھی رکھوں گی اور یہ دیکھیں میرا ہو گیا ہے امرا نیٹ اور کلین اوپر سے سب میں نے ڈسٹنگ کر دی ہے اور اب پھر جو ہے میں اس کا ویکیوم سٹارٹ کر دوں گی ویکیوم جو ہے پانچ ون میں میں نے کہا ہے کہ ایک کمرے کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ سے پوری ڈسٹ فلور پر سے ساف ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کس طرح اس کی ویکیومنگ کر رہی ہوں اور پھر میں اس طرح ڈائنگ روم کی بھی ویکیوم کر لوں گی میرے سوفا والے جو روم ہے اس میں دھوپ اتنی اچھی آتی ہے بہت اچھی دھوپ آتی ہے اور ہاں آزان کی آواز بھی وہاں پہ اس وینڈو سے بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ میں جو ہے اپنے فلاورز کو واش کر رہی ہوں اور اسی طرح میرے گھر میں بیل بیل بھی لگی بھی ہے تو اسے بھی پھر میں واش کرتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ میں فلاور واس کو بھی اچھی طرح سے دھو دوں گی کیونکہ یہ بھی ہاتھ لگنے سے بار بار جو ہے کچھ نو کچھ اس طرح اس کے پر سٹینز ہو ہی جاتی ہیں تو اسے میں اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دوں گی اور فلاورز کو بھی ڈرائی ہونے کے بعد اس فلاور واس کے اندر رکھے پھر میں ٹیبل پہ چینج لگتا ہے میں ڈرائنگ روم کے ٹیبل پہ آج اسے سیٹ کروں گی ورنہ یہ میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے سیٹ ہوا ہوا آج میں اسے ڈرائنگ روم کے ٹیبل پہ سیٹ کروں گی اب دیکھیں الحمدللہ میرا گھر ہو چکا ہے بلکل نیٹ اور کلین اب یہ فلور کشن دھل جائے گا ڈرائی ہو جائے گا تو اسے میں چڑھا دوں گی اس کے اوپر اور یہاں یہ دیکھیں فلاور واس میں نے رکھ دیا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا چینج دیکھ رہا ہے اچھا دیکھ رہا ہے اور یہ رہا میرا کچن اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں دوپیر کی کھانے کی تیاری تو یہاں پہ میں نے چڑھا یہ چنی کی دال آراد سمپل بھی میرے پاس ہوگی دھابے والی چنی کی دال اور روٹی کیونکہ بچے سکول سے آنے والے ہیں تو مجھے کھانا بھی تیار کرنا ہے یہ سب کام بھی میرے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے کپرے بھی مجھے نکال کے پریس کرنے ہیں خود بھی نیٹ اور کلین ہونا ہے اور یہ رہا میرا کمرہ الحمدللہ میں نے اس کے اندر لائٹس آرہ آف کر دی دی اور یہ دیکھیں میں نے اپنی لانڈری بھی کمپلیٹ کر دی ہے کپرے ڈال دی ہیں میں نے الحمدللہ بھی درائے ہوں گے تو میں انتار دوں گے انہیں اور یہ رہا پورے میرے گھر کا نیٹ اور کلین لک کیسی لگی میری ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے اور میرا چینل پلیز پلیز بہت محبت سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں نے بہت محبت کے ساتھ یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں اپنے دوسرے دن کی کلپ ہے جب یہ صوفہ کورز ڈرائی ہو گئے تھے تو اب میں صوفہ کے اپنے کور کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے ورنہ پھر صوفہ کھلر مینٹین نہیں رہتا ہے اب بچوں کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اسی روم میں ہے آنے والی ویڈیوز تک کے لئے تینک یو اور اللہ حافظ